رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں تین شخص تھے ایک کوڑی دوسرا اندہ اور تیسرا گنجہ اللہ تعالی نے چاہا کہ ان کا امتحان لے چنانچہ اللہ تعالی نے ان کے پاس ایک فرشتہ بیجا فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے اس نے جواب دیا کہ اچھا رنگ اور اچھی چمڑی کیونکہ لوگ مجھ سے پرہیز کرتے ہیں فرشتہ نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور چمڑی بھی اچھی ہو گئی فرشتہ نے پوچھا کس طرح کا مال تم زیادہ پسند کرو گے اس نے کہا کہ اونٹ چنانچہ اسے حاملہ اونٹ نہیں دے دی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تمہیں اس میں پرکت دے گا پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے اس نے کہا امدہ مال اور مجودہ عیب میرا ختم ہو جائے اس کا عیب جاتا رہا اور اس کے امدہ بال آ گئے فرشتہ نے پوچھا کس طرح کا مال پسند کرو گے اس نے کہا گائے فرشتہ نے اسے حاملہ گائے دے دی اور کہا کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے گا پھر فرشتہ اندہ کے پاس آیا اور کہا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کی روشنی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں فرشتہ نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بنائی اسے واپس کر دی پھر پوچھا کہ کس طرح کا مال تم پسند کرو گے اس نے کہا کہ بکریاں فرشتہ نے اسے حاملہ بکری دے دی پھر تینوں جانوروں کے بچے پیدا ہوئے یہاں تک کہ کوڑی کے اونٹھوں سے اس کی وادی بھر گئی گنجے کے گائے بیل سے اس کی وادی بھر گئی اور اندے کی بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی پھر دوبارہ فرشتہ اپنی اسی پہلی شکل میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک نہائیت مسکین و فقیر آدمی ہوں سفر کا تمام سمان و اسباب ختم ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے حاجت پوری ہونے کی امید نہیں لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھا چمڑا اور مال عطا کیا ہے ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے سفر کو پورا کر سکو اس نے فرشتہ سے کہا کہ میرے ذمہ حقوق اور بہت سے ہیں فرشتہ نے کہا غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں کیا تمہیں کوڑ کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے گھن کھاتے تھے تم ایک فقیر اور کلاش تھے پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کی اس نے کہا یہ ساری دولت تو میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے فرشتہ نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں تمہاری پہلی حالت پر لوٹا دے پھر فرشتہ گنجے کے پاس اپنی اسی پہلی صورت میں آیا اور اس سے بھی وہی درخواست کی اور اس نے بھی وہی کوڑی والا جواب دیا فرشتہ نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اپنی اسی پہلی صورت میں اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں سفر کے تمام سامان ختم ہو چکے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سہاجت پوری ہونے کی توقع نہیں میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں تمہاری بنائی واپس دی ہے ایک بکری مانگتا ہوں جسے اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکو اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے بنائی عطا فرمائی اور واقعی میں فقیر و محتاج تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا تم جتنی بکریاں چاہو لے جا سکتے ہو اللہ کی قسم جب تم نے خدا کا واسطہ دیا ہے تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے جاؤ میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو یہ تو صرف امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے